پروگرم آواز جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و عدد بسم اللہ الرحمن الرحیم موزو سامین ارشاد باری تعدہ ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچیں تو انہیں اوف تک نہ کہو نہ ہی انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ ان سے اترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کرو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحم اور شفقت سے مجھے بچپن میں پالا تھا اللہ سبحانہ تعالی بڑے والدین کی شان میں معمولی گستاخی تو کجا ناغوار لفظ کے استعمال سے بھی منع فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے کہ اوف کے نیچے بھی کوئی درجہ ماں باپ کے تکلیف دینے کا ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالی اس کو حرام قرار دے دیتے بڑاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا ہے کہ اس عمر میں ماں باپ باز مرتبہ چرچڑے ہو جاتے ہیں بیماریاں لاکھ ہو جاتی ہیں اس لیے ایسے موقع پر اولاد کو صبر و تعمل کی تلقیم کی گئی ہے جب اوف تک کہنا جائز نہیں تو والدین کو جڑکنے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا اولاد کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ اوف نہ کرے بلکہ والدین سے عدب سے بات کرنے کا حکم ہے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی نصیحت فرمائی ہے کہ والدین کے حق میں دعا کرتے رہا کرو انبیاء اکرام بھی والدین کے لیے دعا مانگا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی رب بن اغفر لی والے والدہیہ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو معاف کر دینا لہٰذا یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کے لیے دعا مانگتی رہے تفسیر ابن کسیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائی ہوئے تواف کر رہا تھا اس نے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا میں نے اس طرح خدمت کر کے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین دعائیں مقبول ہیں ان کی قبولت میں کوئی شک نہیں نمبر ایک والدین کی دعا اولاد کے لیے نمبر دو مسافر کی دعا اور نمبر تین مظلوم کی دعا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسے شخص کا مجلس نبوی کے قریب سے گزر ہوا جس کا جسم دبلہ بطلہ تھا اس کو دیکھ کر حاضرین نے کہا کہ کاش یہی جسم اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں دبلہ ہو تھا یہ سن کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شاید اپنے بوڑے معاوہ پر محنت کرتا ہو اور ان کی خدمت میں لگنے اور ان کے لیے روزی کمانی کی وجہ سے دبلہ ہو گیا ہو اگر ایسا ہے تو وہ فیس بھی دلہ ہے پھر فرمایا شاید وہ چھوٹے بچوں پر محنت کرتا ہو یعنی ان کی خدمت پرورش اور ان کے لیے رزق معایہ کرنے میں دبلہ ہو گیا اگر ایسا ہے تو وہ فیس بھی دلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ شاید وہ اپنے نفس پر محنت کرتا ہو اور اپنی جان کے لیے محنت کر کے روزی کماتا ہو تاکہ اپنے نفس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے اور مخلوق سے سوال نہ کرنا پڑے اگر ایسا ہے تو وہ بھی فیس بھی دلہ ہے والدین کی خدمت کس قدر باعث سواب اور فضیلت ہوتی اس حدیث سے آیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اس پر قادر نہیں ان کی بات سنکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے عرض کیا والدہ زندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تو اپنی والدہ کی خدمت اور فرمبرداری کی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جب تو اس پر عمل کرے گا تو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے اور جہاد کرنے والا ہوتا ہے پس جب تیری ماں تجھے بلائے تو اس کی فرمبرداری کے بارے میں اللہ سے ڈر در یعنی نافرمانی مت کرنا اور والدہ کے ساتھ اس نے صلوک کا برداؤ کرنا اسلام والدین کا اس قدر احترام ملعوض رکھتا ہے کہ کسی غیر کے والدین کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیں حاضرین نے عرض کیا کہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور کسی دوسرے شخص کی ماں کو گالی دیں تو وہ شخص پلٹ کر گالی دینے والے کی ماں کو گالی دیں ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتے کہ قبیرہ بنی سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کے وفات کے بعد بھی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ صلوق کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ چیزیں باقی ہیں ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا جس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ان کے بعد اس عہد کو پورا کرنا جس کو وہ انجام دینا چاہتے تھے سلائے رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے اور ان کی رضا کیلئے ہو ان سے محبت اور میر جوڑ رکھنے والوں کا احترام کرنا عہد کو نافذ کرنے سے مراد حج بدل صدقہ خیرات اور والدین کے کرس کی ادائیگی بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سب آمال ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کا نفع اسے پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے اور نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی والدین عظمت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان پر محبت بری نگاہ ڈالنا بھی بہت بڑا سراب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی اولاد جب بھی رحمت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لئے مقبول حج کا ثواب لکھ دیتی صحابہ نے ارز کیا اگرچہ روزانہ سو بار اسی طرح دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ بہت بڑا ہے بہت پاک ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے قرآن حکیم کی طرف دیکھنا عبادت ہے والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور جس مسلمان بھائی سے اللہ کے لئے معبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھ سال کی تھی کہ والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی اور دو سال بعد جدہ امجد کا صاحبی سرزور کیا ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان سے عزت اور اعترام کے ساتھ پیش آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیلانے کا شرف طویلہ ساتھ کی خوش نصیب عورت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا اس طرح وہ رضائی بائی باہی باہی جب آپ کی رابری کیلئے فراج رسالت میں مصروح تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے طور پر اٹھ کر ملے اور ان کے بیٹنے کیلئے اپنی چادر مبارک بچھا دیں جس پر وہ بیٹھ گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حسن سلوک اپنی رضائی ہمشیرہ سے بھی کیا رضائی رشتہ داروں کے اس قدر احتمام اور احترام سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اصل والدین کس قدر عزت و احترام کے مستق سامین اگر والدہ اولاد کا نام لے کر بلائے تو نفل نماز بھی چھو دینے کا حکم ہے ایک دفعہ والدہ کے پکارنے کے باوجود حضرت جوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول عبادت رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جوری جعلن ہوتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ والدہ کی بلانے پر جواب دینا رد کی نفلی عبادت سے اول آئے احکماتِ الٰہی اور اشاداتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعادہِ کرام اور تابعین کے دلوں پر نقش ہو گئے تھے اس لئے وہ حقوقِ والدین کی کما حق و ہوادائیگی کرتے رہتے تھے انسان پر والدین کی عطاعت اور عزت ہر حال میں لازم ہے سوائے اس حکم کے جبراہِ راز اللہ کے حکم سے متسادل ہو لیکن اس حالت میں بھی رب العزت نے حکم دیا ہے کہ دنیا میں اپنے مشرق والدین کے ساتھ نیک برتاؤ اور نیک سلوک کرو اور بھرائی سے پیش آؤ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد کیا کہ رشتہ داروں میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستق کون ہے اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ حسن سلوک کی زیادہ مستق ہے سائل نے پوچھا پھر کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ سوال کرنے والے نے عرض کیا پھر کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد اس حدیث سے بعض علماء کا کہنا ہے کہ حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق تین حصہ ہے اور باب کا ایک حصہ ہے اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ ماں اولاد کے لئے تین مشکتیں ورداش کرتی نمبر ایک حمل کی نمبر دو جننے کی اور نمبر تین دور پلانے کی اس لئے اولاد کو چاہیے کہ وہ والدہ کو خصوصی محبت اور توجہ دے قرآن حقیم میں ارشاد واردالہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اگر وہ یعنی ماں باپ تیرے سامنے یعنی تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں چاہے ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں اور بڑھاپے کی بعض باتیں جوانوں کو اچھی نہیں لگتی اور اس وجہ سے اگر ان کی کوئی بات تجھے اچھی نہ لگے تب بھی ان سے کبھی اوف بھی مت کرنا ان سے خوب عدب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت اور انکساری کے ساتھ جھوکے رہنا اسلام میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ منچہ درجہ ماں کا ہے اسلام نے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تاقید فرمائی اور ان کی آتاعت کا حکم دیا ہے اس لئے کہ انسان پر دونوں ہی کے احسانات ہیں لیکن قرآن حکیم اور حدیث میں ماں کے احسانات کو نمائن کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تاقید فرمائی لیکن ماں کے ساتھ اس نے سلوک پر اس سے بھی زیادہ زور دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یہ اللہ کے رسول عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اس کے شوہر کا میں نے پوچھا مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کمزور ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کی زیادہ تاقید فرمائی ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہوئی لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ ہیں اور وہ فی الواقع اس کی مستحق ہے کہ اس کی طرف زیادہ توجہ دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس معصیتوں کا ذکر فرمایا اور کہا ہے کہ جب میری امت ان کا ارتکاب کرنے لگے تو اس پر مصیبتوں رعذاب کا نزول شروع ہو جائے گا ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا دوست کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے گا اور باقے ساتھ اس کا رویہ سخت ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو والدین کے حقوق پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور سامین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پروگرام آباد جرس کے سامین کے خدمت میں محمود احمد کا سلام و آدھا